بھارت دیجیٹل دشاں میں لگتار آگے بڑھ رہا ہے یہاں تمام چیزیں موبائل اور ادھار کارڈ سے لنک کر دی گئی ہیں یہاں تک کی پردان منتری گریب کلیان ان یوجنا کے تحت دیا جا رہا ہے ان آج بھی ڈیجیٹل پرانی کے تحت بائیومیٹرک اور ادھار سے لنک ہے اسی وطرن پرنالی کا ادھیان کرنے کے لیے ایک ویدیش ڈیلیگیشن ڈلی کی ایک انجیو کے معرفت بھارت پہنچا اور انہوں نے گروگرام کے کھانڈسا روڈ ستھت ایک راشن ڈیپو کا نرکشن کیا اس دوران انہوں نے دیکھا کہ راشن ڈیپو پر ستھانیے لوگ بائیومیٹرک مشین سے کس پرکار فنگر لگا کر پاردرشی طریقے سے راشن لے سکتے ہیں انہوں نے اس ڈیجیٹل ویدرن پرنالی کی سرحانہ کرتے ہوئے اسے ڈیفرینٹ بتایا وہی انجیو کے پدادگاری کی مانے تو دو ڈیجیٹل انڈیا کے بڑھتے پرابہ کو دیکھتے ہوئے ویدیشی لوگ بھی اسے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے بھارت کا دورہ کر رہے ہیں اسی کڑی میں ویدیشی پرتی منڈل نے گروگرام کے ایک راشن ڈیپو کا اولوکن کیا اور راشن کے ویدرن پرنالی کو نزدیکی سے سمجھا یہاں انہوں نے دیکھا کہ بھارت کے کسی بھی حصے میں او پی ایچ اور بی پی ایل کار دھارک ڈیجیٹل طریقے سے راشن کا فائدہ لے رہی ہیں ہاں جی میرا نام کمل جیت سنگھ ہے اور میں بل اینڈ میلینڈا گیٹس فانڈیشن میں کام کرتا ہوں تو ابھی ہم آج یہاں آئے ہیں ہمارے ساتھ یہ پروفیسر کاسن میپل آئے ہیں یہ آئلن ٹیورنگ اسٹیٹیوٹ سے تو ہم یہاں فیر پرائز شاپ دیکھنے آئے ہیں کہ بھارت میں جو ڈیجیٹل انفرسٹرکچر ہے یہ گریبوں کی سیوہ میں کیسے یوز کیا جاتا ہے جیسے ابھی میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ جیسے آدھار کارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ آپ ہی ہیں اور جو فیر پرائز شاپ کا ڈیٹی بیس ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کی انکم آپ کو eligible کرتی ہے کہ آپ سستے ریٹ پہ گہوں لے لیجیے یا چینی لے لیجیے لیکن اس کے پیچھے جو ڈیجیٹل سسٹم چلتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس میں وشواس کیسے بنتا ہے اس وشواس کو آپ الگ لگ جڑا سے کیسے لے کے جاتے ہیں اب جیسے ان کو تو نہیں پتا ہے کہ میں eligible ہوں کے نہیں ہوں ان کو نہیں پتا ہے کہ میرا آدھار ویلڈ ہے کے نہیں ہے لیکن یہ سب جو وشواس ڈیجیٹل میں فلو کرتا ہے یہ اس کو سمجھنے آئے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کیسے اچھی کی جا سکتی ہے اس کو لے کر ڈیجیٹل انڈیا کی بات کریں تو جیسے راسنگ اتنا نہیں ہے یا ڈیجیٹل سے جو چیزیں جوڑی گئی ہیں ڈیجیٹل انڈیا آپ کہہ رہے ہیں جیسے ابھی کتنے سارے روز مرہ کی زندگی میں آپ کو بشواس کرانا پڑتا ہے کہ میں میں ہوں بھائی ابھی آپ اگر پیمنٹ کریں گے تو اب یو پی آئی آگیا ہے آپ کو پیمنٹ کرنا آسان ہو گیا ہے ابھی اگر آپ ڈیجیٹل انڈیا میں جتنا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اور بہت سارے دیش ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے لوگوں کی زندگی اچھی کرنی ہے تو انڈیا سے کیا سیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اس موقع پر راشن ڈپو سنچالک بابو رام گپتہ نے بتایا کہ یہ ہے یوجنا ضرورت مند لوگوں کے لیے فائدے کا سودا ثابت ہو رہی ہے اس پرنالی کے تحت سبی کا خاتہ آدھار سے لنک ہے میرا نام بابو رام گپتہ ہے میرا کھانسہ روڑ پر راشن ڈپ ہوئے آج کچھ ویدیسی لوگ کے ڈیلیگیشن میرا پر پہنچاتا ہے انجیو کے لوگ بھی تھے کس لیے پہنچے تھے ہو یہ ڈیلیگیشن آیا تھا ڈلی سے کسی کے مارفت ڈلی ایک انجیو ہے اس کے مارفت آیا تھا وہ دیکھنے چاہ رہے تھے کہ سارجانک بیترن پرنالی جو دیش میں آج چل رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھے جو ادھار سے لیک لنک ہے اور جو بائیو میٹرک راشن بیترن ہوتا ہے اس میں جو بلکل ختم کر دیا موڈی جی نے پردانوانتری موڈی جی نے جو سارجانیو کی ترن پرنالی کو یہاں دیش میں لاغو کیا ہے ون دیش ون نیشن ون راشنکار کے تحت اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو کیا آتا ہے ڈیجیٹل انڈیا کی اور بڑھ رہا ہے ہاں سارج جو ہے آج کل منی ٹرانسپر ہے اور جو بھی سرکاری ہو جنہیں ہیں ادھار سے لنک ہے اس کو یہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے کی بھئی اس میں بلکل آہ گریب کا حق گریب تک پہنچ رہا ہے سارا تو کیا لگتا ہے کی ویدیشی نوگلی ہم پردان منتری کی اس طرح کی جو ڈیجیٹل انڈیا کو مجبوط کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں ہاں وہ دیکھ رہے تھے کی بھئی جو انڈیا میں چل رہا ہے اب ادھار سے اس میں گریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے سارا جو یہ سکیم چل رہی ہیں ساری ادھار سے اور بائیومیٹرک جو پہلے جو ہوتا تھا اور اب ہوتا ہے اس میں بہت ڈیفرینس آ گیا ہے اب گریب کا مال گریب تک پہنچتا ہے اس میں لیکیج بلکل ختم کر دی ہے پرشتہ چار بلکل ختم ہو گیا اس میں گرو کی بات تو ہے ہی جو بھی ڈیلیگیشن جب دیکھنے آ رہا ہے بھار سے بھی سکیم کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو اس میں دیش کا گروہ تو بڑھتا ہے ڈیجیٹل مادیم سے جس ترین سے برشتہ چار پر امکش لگا ہے اسی سے پر بھاویت ہو کر ڈیلی میشن پردھان منتری کی سارو جنرک ویترن یوجنا کا ادھیان کرنے کے لیے بھارت آ رہی ہیں